موسیقی نمبر ایک نوزیا وومٹنگ پرگننسی میں مارننگ سکنس تھوڑا نوزیا وومٹنگ نارمل ہوتا ہے لیکن اگر وومٹنگ بہت زیادہ ہو جس کی وجہ سے مریض سے کچھ کھایا پیا نہ جائے یا وہ جو بھی کھائے اسے وومٹنگ ہو جائے تو اس سے مریض ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے اور بچے کی گروت متاثر ہو سکتی ہے اس کنڈیشن کو ہائپر ایمیسز گریوی ڈیرم کہتے ہیں آپ کو چاہیے اگر ایسی سیچویشن ہو تو اپنی گائنیکالیجس سے رابطہ کریں تاکہ وہ ڈائیٹیشن سے مل کر آپ کو پروپر ڈائیٹ شارٹ بنا کر دیں نمبر دو بلیڈنگ اگر آپ کو پہلے ٹرائمیسٹر میں پیٹ میں درد خنودگی اور تھوڑی سپوٹنگ یا بلیڈنگ ہو تو یہ نشاندہ ہی اس بات کی ہے کہ یہ ایک ٹاپک پرگننسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس میں بیبی یوٹرس کی جگہ ٹیوبز یا کسی اور جگہ جا کر امپلانٹ ہو جاتا ہے اگر زیادہ بلیڈنگ کے ساتھ پیٹ میں شدید درد ہو تو وہ مسکیریج کی علامت ہے اگر تیسرے ٹرائمیسٹر میں بلیڈنگ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کا پلیسنٹا نیچے ہو یعنی پلیسنٹا پریویا ہو اگر ساتھ شدید درد بھی ہو تو یہ نشاندہ ہی اس بات کی ہے کہ آپ کا پلیسنٹا یوٹرس سے علیدہ ہو گیا ہے جسے پلیسنٹل ایبرپشن کہتے ہیں اور یہ ایمرجنسی سیچویشن ہوتی ہے نمبر تھری اہلی کنٹریکشنز یعنی وقت سے پہلے دردیں اگر آپ کو تیسرے ٹرائمیسٹر میں یعنی ساتھویں آٹھویں مہینے میں کمر میں کھچاؤ کے ساتھ پیٹ میں شدید درد محسوس ہو تو جیسے پیریٹس کے دوران ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پریٹرم ڈیویور میں جا رہی ہیں اس کے لئے آپ کو فارن ایمرجنسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے نمبر چار بیبی موومنٹس یعنی بچے کی حرکت دوسرے ٹرائمیسٹر میں بچے کی موومنٹ تیسرے ٹرائمیسٹر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تیسرے ٹرائمیسٹر میں بچے کی حرکت ککس کی صورت میں ہوتی ہے اگر آپ کو دو گھنٹے میں دس ککس محسوس ہوں تو یہ نارمل ہے کوشش کریں کھانے کے بعد بائی کروٹ لیٹ کر بچے کی حرکت محسوس کریں اگر بچے کی حرکت کم ہو یا بلکل حرکت محسوس نہ ہو تو فوری اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں نمبر پانچ لیکنگ اگر بچے کا وارٹر بیگ نو ماں پورے ہونے سے پہلے لیک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ٹرم ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہیں اس کے لئے اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے نمبر چھے یعنی ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن عام طور پر آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر تھوڑی سی سویلنگ ہوتی ہے لیکن اگر سویلنگ زیادہ ہو جائے تو اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر یعنی پریگننسی انڈیوسٹ ہائی پرٹنشن اور پری کلیمشا میں ہائی بی پی کے ساتھ ہاتھ پاؤں اور فیس پر سویلنگ ہو جاتی ہے نمبر سات وزن کا تیزی سے بڑھنا عام طور پر پریگننسی میں وزن ایک ہفتے میں ایک پاؤں تک بڑھتا ہے لیکن اگر وزن بہت تیزی سے بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہائی بلڈ پریشر یعنی پری کلیمشا کی وجہ سے ہو جس کا بے وقت کنٹرول کرنا ضروری ہے نمبر آٹھ اگر پریگننسی میں فلو کی طرح کے سمٹمز ہوں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر اس کے ساتھ بخار ہو تو اپنی ڈاکٹر کو بروقت چیک کروا کر بچے اور ماں دونوں کے لئے خدا نخواستہ خطناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے اس کا بروقت علاج کروانا ضروری ہے نمبر نو اگر آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہو اور اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہو اور ہاتھ پاؤں پر سوجن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پری کلیمشا ہے جس کے لئے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائی بروقت شروع کی جا سکے نمبر دس فیور اگر آپ کو بخار فلو گلہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو چیک کروا کر وہی دوائی استعمال کریں جو پریگنسی میں سیف ہے اگر آپ کا بخار سو ڈگری فیرنہائٹ سے بڑھتا ہے تو یہ بچے کی ہارٹ بیٹ پر افیکٹ کرتا ہے نمبر گیارہ اچنگ اگر تو یہ نومل پریگنسی کی خارش ہے جو کہ پیٹ بڑھنے اور فائبر کی سٹرچنگ کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ کوئی بھی سو ڈنگ لوشن لگانے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ جگر کے ایک انزائم جسے بائی لیسٹ کہتے ہیں اس کی بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ بچے کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر بائی لیسٹ کا لیور بہت زیادہ بڑھ جائے تو بچہ پیٹ میں فوت بھی ہو سکتا ہے اس کنڈیشن کو ہم ابسٹرکٹیو کوسٹیسز کہتے ہیں اس لئے حامل میں خارش کی وجہ معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کروانا بہت ضروری ہوتا ہے نمبر بارہ انیوزیل تھرسٹ یعنی اگر آپ کو پرگننسی میں غیر معمولی پیاس لگے مو بار بار خوشک ہو اور پانی پی کر بھی پیاس نہ بجے تو ہو سکتا ہے آپ کو کسٹیشنل دائیبیٹیز یعنی حامل میں شگر کا مسئلہ ہو جس کے لئے آپ اپنی ڈاکٹر سے شگر ٹیسٹ کروائیں اور اس کا علاج بچے اور ماں دونوں کے لئے بہت ضروری ہے نمبر تیرہ یو ٹی آئے یعنی یورینی ٹریکٹ انفیکشن اگر آپ کو یورین جل کر اور درد کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کو یورین کی انفیکشن ہے جس کے لئے پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یورین کی انفیکشن کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بچے کا وقت سے پہلے ڈیلیوری کا بائیس بھی بن سکتا ہے نمبر چودہ پیلپیٹیشن، بریثلسنس، اینڈ فٹیگ یعنی سانس کا زیادہ پھولنا دل کی تھرکن کا زیادہ ہونا اور ریٹین کے کام کرنے سے زیادہ تھکاوت محسوس کرنا یہ اس بات کی علامت ہیں کہ آپ میں خون کی کمی ہے جس کے لئے بلڈ ٹیسٹ کروا کر پتا چلے گا کہ اس کی کمی خوراک اور دوائیوں سے پوری ہو سکتی ہے یا انجیکشن سے نمبر پندرہ فیٹل ہارٹ ریٹ بچے کی ہارٹ بیٹ عام طور پر بارہ ہفتے کے بعد سنی جا سکتی ہے اگر تیرہ ہفتے کے بعد بھی بچے کی دل کی دھڑکن نہ سنی جا سکے تو بچے کا الٹرساؤن کر کے بچے کی دل کی دھڑکن کو کنفرم کرنا ضروری ہے کیونکہ عام طور پر تیرہ سے چودہ ہفتے سے پہلے بچے کی دل کی دھڑکن بہت مدھم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے سننے میں دشواری ہو سکتی ہے نمبر سولہ نو پرگننسی سیمٹمز یعنی حمل کی علامات کا رک جانا اگر آپ کو لگے کہ پرگننسی والی فیلنگز رک گئی ہیں یعنی مارننگ سکنس کمر میں درد جو آپ پہلے محسوس کرتی تھی یا بچے کی حرکت محسوس نہ ہو تو فوراں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر بچا معلوم کیجئے تو یہ تھیں تمام ممکنہ علامات جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ یہ پرگننسی ہیلدی نہیں ہے جس کے لیے بروقت تشکیص اور علاج کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو میری آت کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ